اسلام علیکم ویورز اس ہے ارفان محمد رمضان ویلکم ٹو می چینل ویلکم ٹو می ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت و آفیت سے ہوں گے آج کا ٹوپک ہے ہمارا لیم اچھا لیم کے اوفیشل گروپ میں یہ میسیج ایک آیا ہوا تھا یہ جو یہاں پہ ٹوپ ایپس رینکنگ شو ہو رہا ہے اور سیمیلر ویب شو ہو رہی ہے تو بہت سارے لوگوں نے کومنٹس میں کہا ہے اور میسیجز میں کہا ہے کہ بھائی یہ کیا چیز ہے اس کے بارے میں بھی ایک ویڈیو بناو تو ایک دو لوگوں نے کہا ہے تو میں نے نہیں بنائی مجھے یہ خاص ٹوپک نہیں لگا لیکن جب کافی سارے لوگوں نے کہا ہے تو مجھے مناسب لگا کہ شاید اس پر بھی ویڈیو بنا لی جائے اچھا ایک تو آج اس پر ویڈیو بنے گی اس ٹوپک پر آپ سب کو پتا چلے گا کہ یہ کیا چیز ہے اور دوسری آج آپ نے مجھے ایک مشورہ دینا ہے وہ مشورہ آپ سے میں پوچھوں گا ابھی نیکسٹ ویڈیو میں ویڈیو تک لگے رہنے ہیں اپنا اکاؤنٹ بھی میں لیم کا دکھاؤں گا اور میں جو ہے پانچ لاکھ والے پیکج کی طرف اپگریڈ کرنا چاہ رہا ہوں جس کے اندر ایک لاکھ کا ڈسکاؤنٹ چل رہا ہے اور آج انیس طریق ہے اور آج آخری دن ہے تو میں آپ کو ساری ڈیٹیل بھی بتاؤں گا سارا بتاؤں گا کہ بھائی میں کیوں کرنا چاہ رہا ہوں اور آپ لوگوں نے کمنٹ میں مجھے بلکل صحیح مشورہ دینا ہے بردرانہ مشورہ ٹھیک ہو گیا ہے اوکے ہو گیا ہے اب سب سے پہلے سیمیلر ویب کے بارے میں دیکھتے ہیں سیمیلر ویب کیا چیز ہے یہ ہم گوگل پہ جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارا گوگل کروم یہاں پر موجود ہے یہ گوگل کروم ہم نے لکھا ہے یہ پہلے میں نے چیک کیا ہے صبح صبح جو ہے نا میں ساری اس کی یہ دیکھ لو تیسرے نمبر پر میں نے دیکھا ہے کریشن ڈیٹ آف سیمیلر ویب سیمیلر ویب کی کریشن ڈیٹ کیا ہے میں نے پہلے یہ بھی دیکھا ہے یہاں پہ ہم پہلے لکھتے ہیں what is similar web dot com ٹھیک ہے تو یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ سیمیلر ویب سیمیلر ویب ایک ٹول ہے that estimates the total amount of traffic different websites get مطلب کوئی بھی ویب سائٹ اس کے اوپر جو traffic آتی ہے جو لوگ آتے ہیں ٹھیک ہے اس کا جو ہے نا estimate لگاتی ہے یہ similar web اور یہ it allows you to see competitors top traffic sources broken down into six major categories including referring sites social traffic and top search keywords ٹھیک ہے اور یہ نیچے دیکھتے ہیں why do people use similar web یہ یہاں پہ بھی لکھا ہوا ہے کہ basically میں اپنے الفاظ میں بتاؤں میں ساری اس کی research کر کے بیٹھا ہوں یہ ہے ایک اسرائیلی ویب سائٹ ٹھیک ہے اس کا کام یہ ہوتا ہے یہ دو ہزار ساتھ سے چل رہی ہے اب گوگل پہ search کر لینا ٹھیک ہے تو اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ پوری دنیا میں کسی بھی جگہ پہ جو top ranking app چل رہے ہوتے ہیں play store پر یا app store پر یا google پر جتنی بھی top ranking ویب سائٹس چل رہی ہوتے ہیں یہ ان کی جو ہے نا یہ ویب سائٹ ڈیٹیل بتاتی ہے اور یہ دو ہزار ساتھ سے چل رہی ہے یہاں پہ دیکھو میں نے اس کا time period دیکھا ہے یہ دو ہزار ساتھ بائے اور offer in tell aviv اسرائیل بائے دو ہزار نو ٹھیک ہے مطلب یہ دو ہزار ساتھ دو ہزار نو سے چل دیا اسرائیل اسے جو ہے اسے چلا رہا ہے اس ویب سائٹ کو ویسا تو ویسے تو میں مسلمان ہوں ایزا مسلم میں اسرائیل کو نہ تسلیم کرتا ہوں نہ کبھی تسلیم کروں گا ٹھیک ہے اور لیکن یہ اب ویب سائٹ ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں صرف ایک انفرمیشن دے رہا ہوں ٹھیک ہے صرف ایک انفرمیشن دے رہا ہوں ٹھیک ہے کہ یہ سین ہے یہ ویب سائٹ جو ہے نا ٹوپ رینکنگ ایپس وغیرہ ویب سائٹ کے بارے میں بتاتی ہم چیک کرتے ہیں کہ لیم نے جو میسیج کیا ہوا ہے وہ کیا بتاتے ہیں یہاں پہ ہم چیک کرتے ہیں یہاں پہ سیمپل ہم لکھتے ہیں کہ سیمیلر ویب یہاں پہ یہ آ جاتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ سیمیلر ویب ہم دیکھتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ یہ ویب سائٹ کھل گئی ہے یہاں پہ آپ دیکھ لو اس کا وان ٹو اڈیپر انیلائیس سٹارٹ یور فری ٹرائل دہ مسٹ ہف پلیٹ فارم ہم آتے ہیں نیچے جو مین چیز ہم دیکھنا جس کے اندر سٹاک انٹیلیجنس بھی بتاتا ہے سیلز انٹیلیجنس بھی بتاتی ہے یہ شوپ پر انٹیلیجنس بھی بتاتی ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ بھی بتاتی ہے ڈیجیٹل ریسرچ بھی بتاتی ہے اس سے ہٹ کے جو ہے یہ ٹریفک میٹر جو ہے یہ بھی بتاتی ہے اسے نیچے کافی ساری چیزیں ڈیجیٹل ٹولز ہیں اس کے ٹھیک ہے اور ڈیفینیشن رینکنگ آف دیڈیجیٹل ورڈ یہ ہر چیز ایمازون نمبر ون پہ ویب سائٹ اس کی چل رہی ہے ای بے نمبر ٹو پر چل رہی ہے پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں نمبر تھری پر والمارڈ نمبر فور پر اٹسی چل رہی ہے نمبر فائیو پر کریکز لسک چل رہی ہے ٹھیک ہے ای کامراس اور شوپنگ یہ یونائٹڈ سٹیٹ میں چل رہی ہیں ٹھیک ہے اگر ہم اسے فرض کریں یار ویڈیو لمبی دیکھنا اور میں مزید میں ایک منٹ ٹوک رہا ہوں نیچے کمنٹ میں بتا دینا کہ آپ کہاں سے میری ویڈیو دیکھ رہے ہو تاکہ مجھے پتا چلے کہ میری ویڈیو کہاں کہاں چل رہی ہے ٹھیک ہے اوکے اور دوسری بات میں ایک چیز کلیئر کر دوں میں ایک یوٹیوبر ہوں ٹھیک ہے جس طرح آپ نے یوٹیوب پر ویڈیوز دیکھی ہیں لیم کی آباؤٹ کسی بھی چیز کے آباؤٹ دیکھیں جس طرح باقی لوگ بتا رہے ہیں میں بھی ایک یوٹیوبر ہی ہوں آپ لوگوں میرا مقصد ویڈیو بنانے کا ہر کیز جو ہے نا یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے اندر انویسٹ کرو اگر آپ لوگ انویسٹ کرنا چاہتے ہو اللہ تعالی نے دماغ دی ہے کرنا چاہتے ہو انویسٹ تو کر لو نہیں کرنا چاہتے تو نہ کرو آپ کی مرضی ہے ٹھیک ہے تو یہ یہاں پہ یونائیٹی سٹیٹ کی شو کر رہی ہے ٹھیک ہے اگر ہم اس کو کر دیتے ہیں فرض کرو ہم اپنا یہاں پاکستان کریں آتا ہے آگے 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 پاکستان میں ہمارے پاس دراز چل رہی ہے نمبر ون پر یہ تو ہم سب جانتے ہیں اوہ الیکس چل رہے ہیں ایمازون چل رہے ہیں پرائیس ہوئے چل رہے ہیں علی بابا چل رہے ہیں مطلب کہ یہ ویب سائٹ صحیح بتاتی ہے حقیقت ہے ہمارے پاکستان میں یہ چیزیں چل رہی ہیں اور اگر ہم کہیں اور دیکھ لیں مثال کے طور پر سعودی آرابیہ دیکھ لیں سعودی آرابیہ میں کیا چیز چل رہی ہے سعودی آرابیہ میں ہراج چل رہے ہیں نون چل رہے ہیں الی ایکسپریس چل رہے ہیں ایمازون چل رہے ہیں اوپرزون یعنی کہ یہ رینکنگ پر چل رہے ہیں ہم نیچے اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ اگر ہم نیچے آئیں نیچے آتے جائیں آتے جائیں یہاں پہ دیکھو یہاں پہ ایک اپشن کھڑا ہے رینکنگ کا ٹھیک ہے یار مجھے نہیں پتا کہ آپ لوگوں کو یہ ٹوپک پسند آئے گا کہ نہیں آئے گا میرے لئے خود بھی یہ نیو بات ہے جب مجھے لوگوں نے کہا ہے کہ بھائی اس پر ویڈیو بناو تو میں نے جب اس کے اوپر سرچنگ کی ہے تو مجھے بھی جو ہے نا مجھے بھی جو ہے نا یہ ایک نیو بات لگی اور یہ دیکھ کے مجھے بہت مزا ہے کہ یہاں پہ تم کسی بھی جو ہے نا اس کا ویب سائٹ کا ایپ کا کسی بھی ملک میں چلنے والی کسی بھی یعنی کے چیز کا ہم انیلائز کر سکتے ہیں میرے لئے یہ بہت انٹرسٹنگ ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگوں کے لئے بھی امید کرتا ہوں انٹرسٹنگ ہوگی اگر میرے چینل پر اگر آپ یہ چیز سیکھ رہے ہو تو آپ کو فائدہ ہے لیکن لیکن مجھے پتہ ہے آپ میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو کہیں گے یہ اسرائیلی ویب سائٹ بھائی میں ایزا مسلم اسرائیل کو نہیں مانتا نہ مانو گا لیکن یار آپ کے سامنے ہے ارچیز میں کچھ نہیں کہہ سکتا ٹھیک ہے نا یہ ہمیں لیم کے لئے دیکھنا پڑ رہا ہے میں لیم کے لئے ہی آیا ہوں یہاں پہ ہم رینکنگ کی طرف آتے ہیں یہ رینکنگ پر کلک کی ہے یہاں پہ آرہا ہے ایک تو توپ ویب سائٹ دوسری نمبر پر آرہا ہے توپ انڈرویڈ ایپ لیم نے اسی کا ذکر کیا ہوئے ہم توپ انڈرویڈ ایپ پہ آتے ہیں ٹھیک ہے توپ انڈرویڈ ایپ میں آگئے ہیں یہاں پہ ہمیں شو کر رہا ہے گوگل پلے سٹور یونائیٹڈ سٹیٹ آل کیٹیگریز توپ فری یونائیٹڈ سٹیٹ ہم ہیں پاکستان میں بیٹھے ہم نے کلک کرنا ہے یہاں پاکستان کدھر گیا ہمارا پاکستان شکر ہے اچھا یہ پاکستان ہے اور آل کیٹیگریز جو لیم نے بتائی ہیں فائنینس فائنینس دراصل نا یہ بزنس کے اب آؤٹ ہوتے ہیں پیسوں کے اب آؤٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو فائنینس یہاں پہ ٹوپ فری اور گو ہم نے کی ہے جب ہم نے گو کی ہے تو نیچے ہمارے پاس جو سین آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ ایپ میں ہمارے پاکستان میں نمبر ون پر فائنینس کی جو ایپ ہے وہ ایزی پیسہ چل رہی ہے ہم ایگری کرتے ہیں اس بات کو مانتے ہیں بہت چل رہا ہے ہمارے پاکستان میں ایزی پیسہ کیونکہ جتنے بھی آن لائن ارننگ پلیٹ فارمز آتے ہیں ان کے اندر زیادہ ترجو ہے یہ ایزی پیسہ ہی یوز کرتے ہیں اور ہماری جو ہمیں مجھ سمید ہمیں جگاڑی ہم کہتے ہیں ہم جگاڑی ہیں بائنینس کو بھی لوگ یوز کر رہے ہیں جو بڑے بڑے ٹریڈر پڑے ہیں جو اپنا کیا کہتے ہیں سٹاک مارکیٹ میں اپنا ڈالر رکھ رہے ہیں کیونکہ ڈالر کی پرائز جو ہے وہ فلیکچویشنز آتی رہتی ہیں تو وہ کبھی نکلواتے ہیں کبھی رکھتے ہیں تو بائنینس بھی یوز ہو رہا ہے میرے پاس خود کے پاس بائنینس ہے یار ٹھیک ہے تو چوتھے نمبر پر کھڑا ہے لیم اب لیم ہمیں یہی بات بتانا چاہ رہے ہیں اپنے میسیجز میں کہ بھائی سیملر ویب میں جا کر دیکھو کہ ہم جو ہیں چوتھے نمبر پر کھڑے ہیں آپ کے پاکستان میں آپ کے پلے سٹور پر ہماری اتنی پپولیٹی بڑھ گئی ہے یہ تو بقول ان کے ہے اب تیس طریق کو ویڈرا کھلیں گے تو پتہ چلے گا ٹھیک ہے اچھا اب ان کا مین مقصد یہی ہے کہ وہ ہمیں بتائیں کہ بھائی ہم اتنا چل رہے ہیں ہمارے پر بروسہ کرو لیکن بھائی میرے اپنے بحاف پر کرنا جو بھی کرنا ٹھیک ہے نام میں پھر بھی یہی کہوں گا کہ اتنا ہی انویسٹ کرنا جتنا خدا نہ کاز تھا خدا نہ کاز تھا کچھ ہو تو آپ کی ہڈی برداشت کر سکے ٹھیک ہے اب یہ بات ہو گئی یہاں پر لیم کی اب ہم ذرا اور بھی میں نے اور بھی طرح مطالعہ کی ہے میرے ریلیٹیف سعودی عرب میں رہتے ہیں تو میں نے سعودی عرب کا چیک کیا میں نے کہ وہاں کا کیا سینہ تھا ٹوپ رینکنگ ایپ کون سی جل رہی ہیں تو جب میں نے فائنینس کی وہاں ایپ چیک کی ہیں تو وہاں پہ آیا پہلے نمبر پر الراجی بینک اور مجھے پتا ہے میرے بھائی کا اکاؤنٹ الراجی میں وہ مجھے بتاتا بھی رہتا ہے کہ یہاں پہ الراجی نمبر ون پر ہے تو دیکھ لو یہاں پہ ایس ٹی سی پہ سعودی عرب میں دوسرے اگر میرے کوئی بھائی سعودی عرب سے ویڈیو دیکھ رہے تو اسے پتا ہوگا مطلب سیمیلر ویب دوہزار ساتھ سے چلیے بلکل اتھینٹیکیشن یہ مطلب وہ دیتی ہے لیکن اتھینٹیکیشن بھی اس حساب سے دیتی ہے کہ جو چیز خود سے یعنی کہ اچھا چل رہی ہوتی ہے یہ اسی کی رینکنگ دیتی ہے لیم اچھی چل رہی ہے اسی کی رینکنگ دیتی ہے پتہ نہیں کب تک اچھی چلے ٹھیک ہے یہ ہو گیا باقی آپ یہاں پہ یہ دیکھ لو ہمارے یہاں پہ اچھا ہم اگر فائنینس نہ کریں اپنے پاکستان میں آئے تو ایک منٹ کہاں گیا ہمارا پاکستان کدھر گیا ہے پاکستان یہ کھڑا ہے پاکستان اور اگر ہم فائنینس نہ کریں ہم آ جائیں آل کیٹیگریز میں تو ہمارے پاس پھر کونسی ویب سائٹ کونسی ایپ آ رہی ہے پہلے نمبر پر ہمارے پاس پہلے نمبر پر تماشا تماشا لائیو آ رہی ہے تماشا ہماری جس طرح باہر کا نیٹ فلکس ہے اور ایمازون پرائم انڈیا کا ایپ پڑا ٹھیک ہے اور ڈیزنی بھی باہر کا ہے تو ہمارے پاکستان کو جو چینل ہے پڑا موویز کے لیے ڈراماز کے لیے تماشا وہ نمبر ون پر رینکنگ میں آ رہا ہے دوسرے نمبر پر مائکو آ رہا ہے آئی سی سی ورڈ کپ آئی سی ورڈ کپ آ روچ پر لوگ اس کو بھی انسٹال کر رہے ہیں تیسرے نمبر پر وٹس ایپ بزنس آ رہے ہیں آج کل لوگ جو بھی چھوٹا موٹا بزنس شروع کر رہے ہیں وٹس ایپ دھاڑ کر کے وٹس ایپ بزنس بنا رہے ہیں پھر کیپ کٹ آ رہا ہے وٹس ایپ میسینجر آ رہا ہے دراز آ رہا ہے یہ جو ہے نا رینکنگ میں اس طرح چل رہے ہیں تو اب یہ بات تو ہوگی اس طرح آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ لیم والوں نے یہ میسیج کیوں کیا تھا اور کیا وہ کہنا چاہ رہے تھے اب آتے ہیں دوسرے مدے کی طرف یار میں ڈریکٹر والے کی طرف پرموٹ کرنا چاہ رہا ہوں اپگریٹ کرنا چاہ رہا ہوں پہلے میں اکاؤنٹ کھولوں پھر آپ کو بتاتا ہوں اگر آپ یہاں تک میری ویڈیو تک پہنچ گئے ہو تو نیچے کمنٹ میں بتا دینا کہ بھائی ہم دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے تو اب ذرا لیم کی طرف چلتے ہیں میں آپ کو اپنا غریب خانہ دکھاتا ہوں یہ مجھ غریب کا اکاؤنٹ ہے لیم کا ٹھیک ہے میں نے پندرہ والا پندرہ ہزار والا پیکج کیا تھا جب میں نے پندرہ ہزار والا پیکج کیا تو اس سے الحمدلللہ لیم سے میری اچھی ارننگ ہوئی میں جھوٹ کیوں بولوں ریکارڈ سامنے ہے ٹھیک ہے مجھ سے زیادہ جنہوں نے چار چار پانچ پانچ چھے چھے مند سے جوائن کی وہ مجھ سے بھی زیادہ کمارا ان کی تو ڈیلی کی ارننگ بھائی جن چالیس چالیس پچاس ہزار ہوتی ہے جو پشاور کے لوگ بیٹھے ہیں ٹھیک ہے ایک یوٹیوبر سے ایک بھائی آیا تھا مجھے دکھا رہا تھا اپنے ان کو بھائی دیکھو یہ ہمارے ان کو میں نے کہا یار اتنی زیادہ کیسے کہتے ہیں بھائی جب لہم آئی سی نا ہم سٹارٹ سے جوائن کر کے بیٹھے ہیں میں نے کہا چلو بھائی اللہ نصیب کرے خیر میں نے تری منت پہلے وہ کیا تھا ٹھیک ہے میرے یوٹیوب میں ویڈیوز ہیں میں نے پہلے پندرہ ہزار والا کیا پھر میں نے اپگریڈ کر کے ٹیوٹر کی طرف پچاس ہزار کی طرف گیا اس کی بھی میں نے ویڈیو بنائی ٹھیک ہے پھر میں پچاس ہزار سے ڈیڑھ لاک کی طرف گیا میں نے اس کی بھی ویڈیو بنائی تو اب جب انشاءاللہ تعالی میں پانچ لاک کی طرف جاؤں گا اس کی بھی ویڈیو بناؤں گا باقی اپنا نصیب اچھا اب مجھے آپ لوگوں سے مشورہ یہ چاہیے کہ بھائی میرے یہ دیکھو ان کا چل رہا ہے ڈسکاؤنٹ ٹھیک ہے ڈسکاؤنٹ میں جو پانچ لاک والا پیکیج ہے نا اس کا ہے ایک لاک روپیہ مطلب ڈسکاؤنٹ چل رہا ہے اس کا مطلب کہ ڈیڑھ لاک والا پیکیج تو آل ریڈی ہے میرا ڈیڑھ لاک وہ ہو گیا اب ایک لاک کا ڈسکاؤنٹ ہے مطلب مجھے تین لاک اور ڈالنا پڑے گا تب جا کے چار لاک بنے گا تو پھر جو ہے میں پیکیج اپنا ڈیریکٹر والا یعنی کہ ڈیڑھ پانچ لاک والا کر سکتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ سین ہے اب سین یہ ہے اپڑا کہ ڈیڑھ لاک پہلے سے کڑے اب دو لاک اٹھائیس ہزار اس وقت میرے اکاؤنٹ میں موجود ہیں مطلب باقی کتنے رہ گئے ہیں دو یتیس بائیس ہزار رہ گئے ہیں ٹھیک ہے بائیس ہزار اگر میں بائیس ہزار ڈالتا ہوں تو میرا یہاں پہ اٹھائی لاک ہو جائے گا اور اٹھائی لاک سے جو ہے میں ڈیریکٹر والا جو ہے پانچ لاک والا جو ہے یہ والا پیکیج یہ جو ہے یہ میں بائی کر سکتا ہوں جس کی قیمت تین لاک اسی ہے اس وقت ٹھیک ہو گئے ہیں یہ میں بائی کر سکتا ہوں یہ تین لاک اسی ان کے لیے جو نیو فریش جوائن کر رہے ہیں جو اپنا لیول اپگریڈ کر رہے ہیں ان کے لیے چار لاکھ ہی ہے یہ ان کے گروپ میں آیا ہویا ہے تو اب سین یہ ہے پڑا اب آپ مجھے مشورہ دو میں نے یوٹیوب پر کافی لوگوں کی ویڈیوز ویسے تو میں خود ہی یوٹیوبر ہوں مجھے ضرورت نہیں ہے لوگوں کی ویڈیوز دیکھنے کا مجھے پتہ یوٹیوب پر کیا چلتے ہیں لوگ اپنے ویوز کی خاطر ویڈیوز بناتے ہیں چاہے میں بھی ہوں میں جیسا بھی ہوں میرے ویڈیوز کے نیچے آپ کے کومنٹس بولتے ہیں کومنٹس میں لوگ تھوڑی سی عزت کرتے ہیں یہ عزت دینے والا میری رب کی ذات ہے کہ بھائی آپ اچھا بتاتے جو بھی کرتے ہیں جو اتھینٹک بات ہوتی ہے وہی بتاتا ہوں ابھی لیم سے ارننگ ہو رہی ہے حرام کھانے کیا دینے جو ہو رہی ہے آپ کے سامنے دکھاتا ہوں مجھ سے بھی بڑے بڑے لوگ پڑھے ہیں جو اس سے اچھی ارننگ کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو میں نے پھر تھوڑا سا انیلائز بھی کیا یوٹیوپر کے یار میں جو یہ پیکیج کرنے والا ہوں تو میں انیلائز تو کروں انیلائز جب میں نے کیا ہے تو بھائی جان منڈی لگی پڑی ہے لیم سکیم کر گئے لیم سکیم کر گئے لیم سکیم کر گئے در بھی رہا ہوں اب سین یہ ہے کہ اگر تئیس کو وڈرہ کھلتا ہے ٹھیک ہے تئیس کو اگر وڈرہ کھلتا ہے تو میں آلموسٹ تئیس طریق تک تو میرے تھوڑے اور پیسے بھی کٹھے ہو جائیں گے تین لاکھ تو ہو ہی جائے گا آلموسٹ تو میں اس کا وڈرہ لے سکتا ہوں نکلوا سکتا ہوں میں ٹھیک ہے لیکن سین یہ ہے کہ پھر میں رہوں گا ڈیڑھ لاکھ والے ہی پیکیج پر اگر تو آگے جا کے یہ لیم اچھے بھی ڈرہ دیتی ہے ٹھیک ہے تو پھر میرا دل کرتا ہے پانچ لاکھ والا کرنے پر تو یہ مجھے مطلب ایک لاکھ رپیہ اضافی بھرنا پڑے گا جو آج ڈسکاؤنٹ مل رہا ہے یہ بعد میں ڈسکاؤنٹ تو نہیں ملے گا تو اس لیے میری ذہن میں یہ سٹریٹیجی آئی ہے کہ اب مجھے بائیس ہزار اور ڈالنا پڑے گا ٹھیک ہے باقی تو کھڑے ہیں اگر جیسے لوگ کہہ رہے ہیں لیم بند ہو جائے گی اگر تو بند ہو جائے گی تو یہ تو کسی کام کے پیسے نہ یہ تو ویسے بھی ختم ہو جانے ہے ایسا ہوگا نہیں انشاءاللہ باقی نصیب ہے اپنا اپنا دیکھو کیا بنت ہے ہر کسی کا اپنا نصیب تو اگر میں اس کے اندر بائیس ہزار اور ڈال کے میں یعنی کہ پانچ لاکھ والا پیکیج لے لیتا ہوں تو اگر یہ چل جاتی ہے تو مجھے تو فائدہ ہے پھر تقریباً منیمم اس کا ویڈرہ تین لاکھ ہے ٹھیک ہے تو ایسے چودہ دن میں میرا تین لاکھ بن جائے گا ڈیلی کی اس کی بیس ہزار آئے گی ٹاسک سے تو میرا مطلب چودہ دن بعد تین لاکھ آ جائے گا اب سین یہ ہے کہ آپ مجھے مشورہ دو کہ میں کیا کروں مطلب پیسے میرے اکاؤنٹ میں پڑے ہیں اگر نہیں بھی لگاتا تو یہ پڑے رہیں گے سمپل میں ویڈرہ لے لوں گا اگر میں لگا لیتا ہوں بائیس ہزار کی بات ہے صرف بائیس ہزار ڈال کے میں پیکیج لگا لیتا ہوں تو لیم نے اگر ویڈرہ دیا تو ظاہری بات ہے یہ پھر تو لمبے عرصے تک چلے گی یار اب جو اتنے بڑے ڈسکاؤنٹ دے کر بھی آگئے یہ اگر ویڈرہ دیتی ہے بڑے بڑے ویڈرہ تو ظاہری بات ہے پھر یہ لمبے عرصے پھر تو میرے پیسے ریکاور ہو جائیں گے پھر تو میں فائدے میں رہوں گا میری پوزیشن بھی اپ ڈیٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے اگر تو نہیں دیتی تیس کو ویڈرہ تو پھر تو میرا یہ پیسہ بھی کسی کام کرنی ہے فضولی ہوا نا تو مجھے بتاؤ کہ میں رزق لے لوں کہ نہ لوں بھائی جن مشورہ اچھا دینا ٹھیک ہے جو میرے لیے بھی فائدے مند ہو جو میرے لیے بھی فائدے مند ہو ٹھیک ہے نا اچھا مشورہ دینا مجھے ٹھیک ہے کیونکہ میری تو سوچ یہ ہی بن رہی ہے یار بائیس ہزار کا کیونکہ میں جی ٹی ایم میں بھی ارننگ کر رہا ہوں وہاں سے اچھے ویڈرہ مل رہے ہیں تو وہاں سے نکل رہے ہیں چلو یہاں پہ کل میں نے ویڈرہ جی ٹی ایم سے ماشاءاللہ انتیس ہزار پیگا لیا ہے ٹھیک ہے میں نے کل ویڈیو بھی بنائی تھی آپ نے دیکھی ہوگی وہ کھڑی ہوگی وہ کھڑی ہوگی ٹھیک ہے تو اب سین یہ ہے بڑا کہ اچھا مشورہ دینا میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ بائیس ہزار ڈال کر رسک لے لیتا ہوں یار اگر چل جاتی ہے تو پھر تو اس نے بند نہیں ہونا پانچ لاکھ والا ہی پیکج رہے گا ہر چودہ دن بعد تین تین لاکھ آتا رہے گا اگر بند ہو جاتی ہے تو ان کا تو فائدہ نہیں ہے اس میں تو ویسے بھی نہیں آنا میرے پاس یہ تو ختم ہو جانے ہیں ٹھیک ہے تو پھر اگر سین یہ ہے کہ اگر آج آتی ہے تو پھر میں وہی ڈیڑھ لاکھ پہ رہوں گا ڈیڑھ لاکھ والے پیکج پہ رہوں گا وہی تھوڑی انکام آتی رہے گی ٹھیک ہے اسی ایسی ہزار جو اس کا ویڈرہ آتا ہے چودہ دن بعد وہ آتا رہے گا ٹھیک ہے تو اگر اپگریڈ بھی کروں گا تو پھر مجھے پورے پورے یعنی کہ ڈیڑھ لاکھ پہلے سے میرا ڈیڑھ لاکھ والا پیکج تو ساڑھے تین لاکھ اور ڈال کے کرنا پڑے گا بھر ڈھائی لاکھ میں ہو رہا ہے تو فائدہ ہے یار کمنٹ میں اچھا مشفرہ دینا ٹھیک ہے باقی یہ ویڈیو ایڈوکیشنل پرپس کے لیے ہے ٹھیک ہے تو جو میرے سبسکرائبرز ہیں مجھے مشفرہ بھی اچھا دینا اور بھائی جو انویسٹ کرنا چاہے اپنی بھی آپ پر کرے ٹھیک ہے نا آن لائن رننگ ایپس کا کوئی بروسہ نہیں ہوتا جو مرضی کرو آپ کی آپ کی مرضی ہے ٹھیک ہے باقی مجھ سے کوئی ہیلپ لینی ہو جو میرے اس میں ہوا انفرمیشن دینے کے اباؤڈ یا کچھ بھی ہوا میرے اس میں تو بھائی میں آپ کی ہیلپ کروں گا کمنٹ میں سب کے جواب دیتا ہوں دو دن ہو گئے ہیں جواب نہیں دیئے تھوڑا سے مصروف ہو گیا تھا آپ کو پتا ہے ڈروپ شیپنگ اجنسی ہے تو وہاں پہ تھوڑے سے ٹرافک بڑھ گئی ہے انسٹیٹوڈ میں ڈروپ شیپنگ کورس سیکھنے کے لیے عوام زیادہ آگئی ہے تو وہاں بھی ٹائم دینا پڑتا ہے تو اور ہاں مجھے کوئی ایسا بندہ بھی چاہیے بھائی جو میں اسے اپنے چینل پہ موڈریٹر بنا دوں اور وہ جو ہے نا میرے چینل پہ کومنٹ مجھ سے رابطہ کر کے جو ہے نا میرے کومنٹس کے جواب دے دیا کرے ٹھیک ہے اگر ایسا کوئی بندہ ہو تو وہ بھی مجھے بتا دے جزاکاللہ بھاکیواتو عزو منتشاہواتو زلو منتشاہو ما یدریقالاللہ ساتکون قریبا ٹھیک ہے تو عزت دینے والا اور لینے والا میرا اللہ ہی ہے جہاں تک اللہ عزت دے الحمدللہ جہاں پہ زلت دینے پہ شروع آ جائے تو پھر صبر کرنا چاہیے ہمیں اسلام یہی سکاتا ہے ٹھیک ہے جزاکاللہ اللہ حافظ چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اللہ حافظ